ہمسکار بہت سواگت ہے آپ کا صبح کے چھے بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز درشن میں ہوں آپ کے ساتھ جوتی تانیجہ بھسین صبح چھے بچے کے برلٹن کے شروعات آج کی بڑی خبر کے ساتھ ڈان مختار انساری یوپی کے باندھا جیل پہنچ گیا ہے صبح خریب ساڑھے چار بجے باندھا جیل پہنچا مختار انساری آمبرنس میں ہی ہوا مختار کا میڈیکل چیک اپ صبح پولیس کرنیوں کے ٹیم مختار کو یوپی لے کر آئی روپڑ سے کل دوپہ دو بج کر سات منٹ پر نکلی تھی ٹیم اور آپ کو بتا دیکھ پنجاب کے روپڑ جیل میں ہی بانتا مختار انساری اور اس کے بعد لگا تار کوٹ کا چہری کا معاملہ رہا چونکہ مختار کی طرف سے کہا گیا کہ وہ نہیں جانا چاہتا کئی سارے حوالے دیئے گئے کئی سارے بہانے بنائے گئے لیکن آخر کار مختار انساری باندھا جیل پہنچ گیا ہے اور یہ پانچ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کڑے سرکشا بندوبست کے بیچ باندھا پہنچا مختار انساری ایمبولنس میں چیک اپ ہوا مختار انساری کا اور کچھ دیر کے لیے حالانکہ گاڑیوں کا جو کافلہ تھا جو روپڑ پنجاب کے روپڑ سے نکلا تھا مختار انساری کو لے کر پندرہ منٹ کے لیے رکا لیکن جب میڈیا کرمیوں کا کافی زیادہ جباورہ آگے کی طرف آیا تو پھر وہ کافلہ پھر سے شروع ہوا اور سرکشا انتظاموں کے بیچ کیسے مختار کو باندھا جیل لے جا گیا اس کی پوری کہانی یہ تصویریں بیان کر رہی ہیں باندھا لانے سے پہلے کانپور میں تھوڑی دیر مختار کا کافلہ رکا گیا پولس نے میڈیا کو بھی نہیں جانے دیا جس سے ہر کم مچ گیا اس کے بعد خرید سارے چار بجے مختار کو لے کر پولس تیم باندھا جیل پہنچی جہاں اس کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے رانت کے اندھیرے میں پولس کی گاڑیوں کے اس کافلے کو دیکھئے یہ ڈان مقتار انساری کو لے کر پاندھا جیل جا رہی یوپی پولس کی گاڑیوں کا کافلہ ہے ڈان مقتار انساری کا پنجاب کے روپڑ سے یوپی کے باندھا تک کا سفر پورا ہو چکا ہے قریب دو سو گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ ڈان کا روپڑ ٹو باندھا کا سفر قریب پندھرہ گھنٹے پہ پورا ہوا اس دوران ڈان کے ساتھ یوپی پولیس کی گاڑیوں کا کافلہ باقبت، نویٹا، ماتھورا، آگرہ، اٹاوا اور ایہ ہوتے ہوئے باندھا پہنچا مقتار انساری کو یوپی لانے کے لیے پولیس نے بھاری سرکشہ انتظام کیے تھے مقتار انساری کو لے کر یوپی پولیس جیسے ہی باقبت سے آگے پڑی آگرہ لکھناو ایکسپریس وے پر مقتار انساری کا کافلہ پولیس ٹیم نے راستے میں روکا جہاں ڈرائیور کو بدلا گیا رات کے ڈیڑ بجے ہے اور کانپور دیہات کے تھانا سٹی پر یہاں مقتار کا کاپلہ روک دیا گیا تھا اس کاپلے کو روک دیا تھا لیکن اب کافلہ دوبارہ سے بڑھ دیا ہے امولener صاحبے بڑھ دییا ہے تھانا سٹی میں اندر امول дет Schwarzer گئی تھی مقتار انساری کی اور اس کے بعد اس کاپلے کو روک دیا گیا تھا اب ہم دوبارہ سے اس کاپلے کو دکھائیں گے یہ تصویر ہیں پہلے بہت سار آج بندھرست ہوگی تھا لیکن اب چلیں گے آگے اور دکھائیں گے آپ کو آگے کی تصبیریں یو پی کی سٹکوں پر پوری راڈ ڈان کا سفر جاری رہا اٹاوا ہوتے ہوئے دیر راڈ ڈان کو لے کر یو بی پولیس اور ایہ پہنچی مکتار کی یو پی بافشی کا پورا روٹ ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کہ کس راستے سے مکتار کو اتر پردیش کی باندھا جیل لے جا جا رہا تھا پنجاب کی روپر سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب اتر پردیش کی باندھا جیل کی طرف یہ پورا کافلا جو پولیس ٹیم ہے وہ مکتار کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے لگ بگ رات 12 بچ کر 24 منٹ کا بک تھا جب مافیا مکتار انساری کو لے کر یو بی پولیس کا کافلا انترام ڈول پلازا سے ہوتے ہوئے آگے بڑھا اور ایہ سے ہو کر کچھ ہی دیر میں کافلا کانپور دے ہاتھ ہوتے ہوئے پہلے فتے پور اور پھر باندھا جیل پہنچا پنجاب کے روپڑ جیل سے قریب ساڑھے چونہ گھنٹے کا لمبا سفر تے کرنے کے بعد مکتار انساری کا کافلا باندھا کے جیل پہنچ چکا ہے اور آپ یہ دیکھئے سامنے آپ کو کافلا دکھ رہا ہوگا لمبی کتار ہے گاڑیوں کی اور آپ دیکھئے جو ایمبولنس ہے جس میں مکتار انساری بیٹھا ہوا ہے دوسرے نمبر کی گاڑی ہے اور دیکھئے جیل کے گیٹ کھول دیا گیا ہے اور سیدھے ایمبولنس اندر جیل کے اندر پرویش کر چکی ہے آگے تین سٹاف بیٹھا ہوا ہے اور مکتار انساری اسی ایمبولنس کے اندر ہے جو گاڑیوں کا کافلا تھا اس گاڑیوں کا کافلا کو کم کر دیا گیا ہے اور ابھی دوسرے نمبر کی گاڑی تھی مکتار انساری کی اور اندر اگر آپ تصویر دیکھئے ویجے ہماری دکھانے کوشش کر رہا ہے جو تری لیئر کی سیکیورٹی ہے اس سیکیورٹی میں تینوں لیئر کی سیکیورٹی کو پار کرنے کے بعد ایمبولنس آپ کے سامنے ایکسکلوسیو تصویر سب سے پہلے آپ دیکھئے ہمارے چینل پر اور یہ سامنے ایمبولنس رک گئی ہے اب جو تمام طرح کی جو فارمیل ٹیز ہیں اس فارمیل ٹیز کو پورا کرے گے یہاں پر جیل پرشاشن صبح قریب ساڑھے چار بجے یوپی پولیس ڈان کو لے کر پاندھا جیل پہنچی لیکن ڈان کے کافیلے کے ساتھ روپڑ سے آئی گاڑیوں کو جیل سے پہلے ہی روک دیا گیا تھا محض مقتار انساری اور بولیس ادھکاریوں کی کچھ گاڑیاں ہی جیل کے اندر تک گئی اس طرح مہینوں چلی رسہ کسی کے بعد مہوبلی ویدھایق مقتار انساری کا پنجاب کی روپڑ جیل سے باندھا جیل تک کا سفر پورا ہوا ٹیم نیوز نیشن تو باندھا سوائے ساتھ امیت سنگھ جڑ کر چکے ہیں اور جانکاری کے ساتھ چونکہ ساڑھے چار بجے ہی پنجاب کی روپڑ جیل سے باندھا جیل پہنچا ہے مختار انساری امیت فائنلی میں فائنلی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ لگاتار سوال اٹھ رہے تھے کیسے پہنچے گا کیا ہوگا کئی راستے میں کچھ ہو تو نہیں جائے گا فائنلی مختار انساری باندھا جیل پہنچ چکا ہے کیسی رہی یہ پوری جرنی اور جب مختار انساری جیل پہنچا تو وہاں کیا پروسس کیا پرکریہ وہاں پر ہوئی بلکل جوتی جو لگاتار پنجاب سرکار کی کہیں یا مافیا جو مختار انساری ہے ان کی کوئی بھی ٹیکٹک کام نہیں آئی بھلے ہی ہینڈوور کرنے میں تھوڑا لیٹ ہوا لیکن قریب سالہ چودہ گھنٹے کا سفر تے کرنے کے بعد اسی باندھا جیل میں میرے پیچھے آپ تصویریں دیکھئے مکھ دروازہ ہے اور صبح ساڑھے چار بجے مختار انساری ایمبولنس میں بیٹھا وہ اندر گیا قریب دس منٹ تک جو مین گیٹ ہے وہاں پر ایمبولنس رکیر تھی اور جو بتایا گیا ہمیں جو جانکاری ملی کہ تمام جو فارمیلٹیز ہیں جو کاغذی کاروائی ہیں اس کو پورا کرنے میں دس سے پندرہ ویٹ کا سمیہ لگا اور اس کے بعد ایک میڈیکل پرکشن بھی چھوٹا سے مختار انساری کا ہوا اس کے بعد ایمبولنس سیدھے اندر چلی گئی جہاں کی تصویر لے سمبھو نہیں تھا لیکن قریب پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ایمبولنس باہر آگئی کھالی اور مختار انساری اندر آخر کار جیل میں شفٹ ہو گیا کس طرح کا سفر تھا اس پورے سالے چودہ گھنٹے کا اور قریب نو سو کلومیٹر کا لمبی جرنی تھی اس میں چپے چپے پر ہمارے سیوگی موجود تھے وینید دوبے سے میں اپنے سیوگی سے بات کراتا ہوں آگرہ سے انہوں نے کیسے اس پورے سفر میں سفر کو تیہ کیا وینید سفر کیسا تھا لگاتار کوششیں ہوئیں لیکن آخر کار اصلی جو ٹھکانہ ہے مختار انساری کا وہ پہنچ گیا بلکل لوگار ایسا مانا جا سکتا ہے کہ پنجاب کی روپر جیل جو کی سیوگاہ بنا ہوا تھا اس کے لئے اور وہ اب باندہ جیل میں بند ہے اس پورے اکر سفر کی بات کی جائے تو کافی لمبا سفر تھا اور راستے میں دو بار یہاں پر ڈرائیور کی جو شفٹنگ تھی وہ بھی کی گئی دو بار کابلہ روکا گیا لیکن سب سے چونکانی بلی بات یہاں پر ہم کو تھانا جو سٹی تھا کانپور دیہات میں وہاں پر نظر آیا کہ وہاں پر محول ہو گیا تھا اور پولیس نے وہاں پر روکنا شروع کر دیا سب ہی لوگوں کو لیکن کاری دس منٹ کے بعد ہی پانس سات منٹ کے بعد ہی اس بات کا نگڑے ہو گیا کہ امبلنس تھانے کے اندر تھی اور کسی کاراڑ بس وہاں پر بریک دیا گیا تھا اور بریک کے بعد وہ کافیلہ دوبارہ آگے بڑھنے لگا تو راستے پر ہم نے تصمیریں دکھائی لگاتا ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسے ہمارا سفر سرچھا کی بات کی جاتی تھی اور سرچھا کو دیکھتے ہو یہ بھی دیکھا گیا کہ پورے سفر میں جہاں جہاں جو تھانا چھتر تھا جو چھتر دیکھاری تھے جو پولیس تھی وہ راستے بھر نظر آئی ایسکورٹ ساتھ میں رہتی تھی اور اس کے بعد اس کا اپنے کو آگے بڑھاتے چلے تو سرچھا کی تحت یہاں پر جو کھکھیات اپرادی تھا اس کو یہاں پر لائیا گیا یا پھر منہ بزرنگی کی بات کی جائے سب پر چاہیں سمپتھی جت کی بات ہو تمام ایسی کاروائیاں جو ہو رہی ہیں اور ایک بار فیڑ سے پنجاب سے دو سال کے جد و جد کارنونی دعو پیج کے بعد دوبارہ سے باندہ جیل میں اب مقتر انساری کو لا دیا گیا بلکل اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے جوتی اور دیکھیں کس طرح ونیت نے بتایا کیسے انہوں نے سفر تکیا لیکن جو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بتایا کیسے یہ پورا سفر رہا چونکہ آگرہ سے لگاتا ونیت فالو کر رہے تھے آپ بھی لگاتا اس خبر پر بنے ہوئے تھے تو لگ بگ چودہ سال